ہلو ویلکم بیک ٹو یور اون چینل سی دی بات میں دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی سٹوری لے کے آئے ہوں جسے ہم سیکھ سکتے ہیں جسے ہم دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ کیسے ہمیں سچویشنس کو ہینڈل کرنا چاہیے اور کیا چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے بار بار سب کو پتا ہے کوئی بھی اگر زندگی میں کوئی پرابلم بڑھتی ہے جہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس سے سیکھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہوں تاکہ اس سے بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے تو دوستہ یہ کہانی ہے ایک بیس سال کے نوجوان کی جس کا نام دیتیا ہے دیتیا ورما اور وہ انڈیا میں بون ہوا تھا لیکن چھوٹی ہی ایج میں یوکے میں آ گیا تھا اور وہ ایک سمجھ لیں کہ بہت ہی اچھا ہونہار پڑھائی میں بھی اچھا اور سکول میں بھی ڈبل سٹار لینے والا ایک بہت ہی اچھا اور سلجا ہوا نوجوان تھا اور اس نے کئی کمپیٹیشنز اور کئی کچھ جیتا ہوا تھا اتنی ینگ ایج میں ہی تو دوستو اس کی کہانی بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں گے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوئے گی کیونکہ اس کا انڈ آپ نے جرور سننا ہے کیونکہ انڈ میں ہی سیکھنے والی بات ہے تو اس لیے اگر آپ کو ایسے سے کنٹینٹ پسند ہے تو ایک بار پھر اسے میں شارٹ آٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پلیز لائک جرور کرنا اور سبسکرائب جرور کرنا اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز سپورٹ کرنا تو دوستو ادیتیا نے ایک کمپیٹیشن جیتا یوکے میں ایز ای سٹوڈنٹ اور اس کو چیس کا بھی ماسٹر بولا جاتا تھا پرو بولتے تھے اس کو چیس میں بھی اس کا بہت اچھا کمپیٹیشنز وہ دیتا تھا لوگوں کو تو کٹ شوٹ میں بتاتا ہوں کہ ادیتیا نے بیس سال کی عمر میں جب جیتا اپنا کمپیٹیشن اور اس کو پرائز میں ایک ٹرپ کا آفر ملا وہ ٹرپ تھا مایوکا کا آپ کو جیسے پتا وہ سپین کا آئیلنڈ ہے اور لوگ بہت سارے برٹس وہ جاتے ہیں وہاں پر گھومنے کے لیے وہ اچھا ایک ڈیسنیشن ہے تو اس کو اور کچھ دوستوں کو ٹرپ ملا مایوکا کا گھومنے کے لیے تو ایز ای ینگ مین وہ بہت اکسائٹڈ تھا اور اتنا پڑائی میں تیج تھا تو اس کو پراؤڈ بھی فیل ہو رہا تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ اچھیو کر رہا ہے اور اس نے ہسی خوشی اپنا سارا سمان ووان پیک کرا سارا جو بھی اس کو چاہیے تو رکھا اور گیٹوک ائرپورٹ پہ وہ پہنچ گیا اپنی فلائٹ کے لیے پانچ بجے کی اس کی فلائٹ تھی اور وہ فلائٹ بھی میں آپ کو بتاتے تھا میں نے نوٹ کر رہا ہوا ایزی جیٹ کی فلائٹ تھی ای زیڈ وائی ایٹ سری او سری یہ فلائٹ کا نمبر تھا اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ فلائٹ سے پہلے ہی آپ چلے جاتے ہو ائرپورٹ پہ تو ایز یو جول اس نے اپنا فون لیا اور اپنا فون سے اپنے باقی کے دوستوں کے ساتھ بات کرنے لگ گڑا اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں آج کل کے ویسے تین ہیں جو ینگ بچے ہیں فون کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو اس نے میسیجز کرنے شروع کر دیا کہ میں کتنا ایکسائیٹڈ ہوں میں جا رہا ہوں تو دوستو اس نے ایک ایسے جوک میں میں کہہ رہا ہوں کہ جھوک میں میسیج ایک کر دیا اپنے فرنس کو اس میں سنیپ چیک پہ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میسیج ہے کیا تھا ٹھیک ہے جی اور میسیج بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ میسیج سے پہلے اس کی لائف کیا تھی اور میسیج کے بعد کیا تھی اس میں بہت بڑا ایک انترانے والا ہے بہت بڑا ایک ڈیفرنس آنے والا ہے کیونکہ کئی بار ہوتا ہم ہم ایسے ہی کچھ باتیں جلدی میں بول دیتے ہیں پر اس کا اثر کیا ہوگا وہ ہم نہیں سوچتے تو دوستو اس نے کیا میسیج کرا اس نے ماں کو بتاتا ہے اس نے جو بولا تھا میسیج میں بولا on my way to blow up the plane I am a member of Taliban سو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں جہاج کو بم سے اڑانے لگا ہوں کیونکہ میں Taliban کا member ہوں آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسے جوک میں بات کری ہوئی اس نے ریلائزم نہیں کرا اور as usual جیسے ہم جو کرتے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں ہوئی سیکیورٹی کلیر ہوئی پلین میں بیٹھ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ایون کی میں کہا تھا بھول بھی گیا کہ میں نے کیا کسی جو بات کری یہاں کسی جن نہیں اور آدھے گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آدھے گھنٹے کی فلائٹ کے بعد اس نے دیکھا کہ دو جیٹ پلین فائٹرز F-18 سپینش آرمی کے سکرامبل ساتھ کرنے لگے وہ اس کے ساتھ اڑنے لگے پلین کے ساتھ ساتھ آپ جیسے پچروں میں دیکھ رہے ہو تو وہ اس کی دیتیا کی جبانی یہ ہے کہ دیتیا نے سوچا کہ یہ کوئی ایک ایکسرسائز ہے جس سے وہ پلین ہمیں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں فائٹر پلین کہ یوکرین اور ایسے رشیا کی بور رہے ہیں میبی that's why you know they are flying really close and even کپٹن نے بھی نیوز کے مطابق کپٹن نے بھی ناؤنس کرا کہ اس کو نہیں پتا کہ کیوں فائٹر پلین ساتھ ساتھ رہے ہیں لیکن وہ کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے so please be calm so آپ کو پتا پائلٹ ایسے بولتے ہیں تو کسی نے بھی نہیں سوچا کیا ہونا کیا نہیں تو بعد میں جی وہ پلین انہوں نے بولا کہ اس کو لینڈ کریں آپ اور so جب بھی وہ لینڈ ہوا پلین اسی ٹیم پولیس نے اور ادھر کی سیکیورٹی ایجنسی نے دھتیا کو ریسٹ کر لیا اس کے ائرپورٹ کے اوپر رنوے کے اوپر ہی اور بیفور وہ کچھ انڈرسٹینڈ کر پاتا کہ کیا ہوا کیا نہیں انہوں نے اس کو سارا یہ لے کے تو وہ پولیس سٹیشن چلے گا اور اسے ساتھ انیویسٹیگیشن کرنے لگے کہ آپ نے کیوں ایسے بولا تو پھر اس نے ریالائز کرا کہ وہ تو میں نے مجاہ کیا تھا وہ بولے مجاہ کیا یا کچھ بھی کرا اب آپ کو وہ پروسس تے گزرنا ہی پڑے گا تو اس کو جی وہ لے کے چلے گا وہ دو دن وہاں جیل میں رہا پھر اس کو اس نے اپنے پیرنس کو بلایا پھر وہ ساری کوٹ وغیرہ کی سارا ہوا اور اس میں سیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ وہ بچے نے جب وہ میسیج کرا اس نے یہ نہیں ریالائز کرا کہ وہ ایئرپورٹ پہ اس کو بولتے ہیں جی سینسٹیو ورڈ الیرٹ وائی فائی جب آپ کنیکٹ کر لیتے ہو وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر وہ وہاں سے ہی سینسٹیو ورڈ کو کنیکٹ کر لیتا ہے اے آئی اسی تیم ہی انہوں نے پروگرام ہی ایسے لگائے ہوئے ہیں جب اس نے بامب اور تالیبان مینچن کرا اسی تیم ان کو الیرٹ ہو گیا سپینش ایرپورٹی کو کی کوئی پاسیبل تھریٹ ہے اس پلین میں تو آپ جا کے اس کو چیک کرو تو اس کی وجہ سے اس کو وہ پکڑ لیا گیا تو آگے انٹریسٹنگ بات یہ ہے دوستو کہ جب اس نے بتایا کہ میں جا کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا پتہ آفٹر نائن الیون جو ایوییشن ہے وہ بہت زیادہ ایک سٹرکٹ میجر لیتی ہے اگر آپ ایسے جوک بھی کرتے تو تو وہ بچے کو آپ دیکھو کہ کیا اس پر بیتری ہوگی اور ابھی اس نے بتایا کہ اس کو پوسیبل ہنڈر تھاوزن پاؤنڈ فائن ہو سکتا ہے کمپنسٹیٹن کے لیے کیونکہ سپینش گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہ جو پلین بھی سکرامبل کیے تھے ہم نے اس کا بھی فیول کا چارج اس سے لینا ہے کیونکہ ویسٹ آف منی ان کے لیے ہوئی ہے کہ ایک حیصل دوسرے لوگوں کو ہوئی ہے تو اس نے پہلے تو نائن تھاوزن کے آس پاس پہلے بیل کے لیے اپنے بھرے اس کو وہاں سے ائرپورٹ سے ساری ائرپورٹ کی سیکیورٹی سے جانے کے لیے کہ وہ اس کو بیل دی جائے اور بعد میں ابھی وہ اس کا کیس انویسٹیگیشن ہو رہا ہے اور اس کو پوسیبل ہے کہ پریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے ہوکس کے لیے اور اس کو کچھ نہ کچھ بین بھی ہو سکتا اور مطلب کی کافی پرابلمس ہو سکتی ہیں ایٹین اور ٹونٹی یئرز کی ایج کے آپ سوچ لو کہ کیا کیا فیچر ہو سکتا ہے ایسے بچے کا جو آج سے پہلے سب سے برائیڈ سٹوڈن تھا اے سٹار سٹوڈن تھا اور کافی اس نے ایسے پرائزز جیتے تھے تو دوستو میں آپ سے یہی بات کرنے کے کوشش کر رہا ہوں ابھی جیسے وہ یوکے میں آیا ہے واپس ہو اور ایم آئی فائف ایم آئی سکس نے اس کو انٹیروگیٹ کرا اس کو پوچھا کیوں آپ نے جو کرا کیا آپ کے کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں تالیبان کے بارے میں جہاں ایسے کیا ویوز ہیں آپ سوچیں کہ کہاں تک یہ بات یہ پہنچ گئی ہے تو انٹریویٹ کری ہے اس نے ایم آئی فائف نے ایم آئی سکس نے بھی اور یہ آپ سوچو کہ ایک چھوٹا سا جوگ تھا یہ کوئی سائی ڈاؤن ہوگی ابھی اس کا فیوچر کوئی پتہ نہیں کیا ہونا کیا نہیں تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں دوستو جب بھی ہم ائرپورٹ پہ جاتے ہیں جب بھی ہم کہی فلائٹس میں کبھی ٹرائیول کرتے ہیں تو پلیز میک شور کریں جگہ آپ کے ساتھ بچے ہیں ینگ بچے ہیں ان کو پلیز انکرچ کرنا کہ ایسی سی باتیں ایسی سی میسیج کسی کو نہ کریں کیونکہ دیکھئے دھتیا کی ایک ایسی سیمپل ہے وہ بھی بچہ مطلب کہ ایسی جوک میں اس نے کرا میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کوئی اچھی بات کری ہے پر لیکن ایسے ہی جیسے بچے کر دیتے ہیں تو میرا ویڈیو بنانے کا بھی یہی تھا کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹرائیول کر رہے تو پلیز بی کیر فول آپ کس کو میسیج کر رہے اور ایون کی کال کر کے بھی آپ کئی بات جوک کرتے اور کئی بات ویڈیوز کرتے دوئن دی فلائٹ اور دوئن دی اول پروسیس تو آپ ایسی سے باتیں کرتے ہیں تو اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو پلیز کیر فول کیونکہ وہ سینسٹیف ہیں وہ اس سے پک کرے گا ورڈ اور آپ کو وہ اس کو آپ کا وہ کریں گے آپ کو روکیں گے وہاں پر آپ کو تو میرا یہی ایک تھا یہ ویڈیو بنانے کا آپ کہہ لیں پرپس کہ میں لوگوں کو ویر کر دوں کہ ہمارے ساتھ بھی ٹین ایجر بچے اور ینگ بچے جاتے ہیں کئی بار آپ کو پتا بچے فون کے ساتھ کرتے ہیں تو پلیز میک شور کرنا کہ بچوں کو بھی ایک طرح سے ایڈیوگیٹ کرنا یا ان کو یہ سٹوری بتانا کہ آپ پلیز ایسے نہ کرنا تاکہ آپ بھی ادھتیا کی طرح ایک اچھی اچھی خاصی مشکل میں فس سکتے ہو اور آپ کو پتا کہ اگر وہ فائن ڈال دیتے ہنڈر تھازن پاؤنڈ یہ کوئی کوئی ایزی منی نہیں ہے یہ کوئی ایک لاکھ پاؤنڈ کوئی ایسا چھوٹی رقم نہیں ہے کہ وہ بڑی جلدی سے وہ دے دیں گے اور جو حیصل ہوئی ہے وہ الگ سے اب یہ اس کا سکول کا کیسا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی یونیورسٹیز میں اس کو ابھی اور یہ تالیبان اور یہ آپ کو پتا یہ سارا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی سٹوری جو میں آپ نے شیئر کرنی تھی یہ ایک ہمارے لئے لرننگ کرو ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو ایسے سی سٹوری میں انٹرسٹید ہیں اور آپ ایسے سے چاہتے ہیں کہ میں اور بناوں اور آپ کے لئے اچھی نیوز لے کے آؤں تو اس چینل کا ساتھ دینا اور میں آپ سے ابھی اجازت لیتا ہوں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں جاہند